پہلے منجلس بولے تو گھروں سے نکل کے لوگاں خدمت کرتے تھے آج ایسا ہو گیا ارے بھائی کیا کریں گے اللہ سے کمڈر ہو گیا یہ گینگ سے زیادہ ڈر رہے لوگاں اگر اس بات کو روکنا ہے تو حیدر آباد کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اوٹ کے ذریعے شہدت دے کہ اس کی سیاست غلط ہے اور اس کے خلافہ موٹ دیتے ہیں حیدر آباد یہ ڈرگ کی تار تار الگ کر دوں گا حیدر آباد میں یہ مافیا ختم کر کے رہوں گا جماعت ہماری تھی ہے آخری سائنس تک رہے گی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں یہ جماعت تو خائد ملت کی جماعت ہے یہ جماعت تو صدیخ دقن خاسم رضوی کی ہے یہ جماعت تو خدیر پیاء کی دین ہے یہ جماعت تو حضرت عبداللہ شاہر رحمت اللہ علیہ کی دین ہے یہ جماعت سے ہماری لڑائی ہے کیا نہیں یہ گمراہ کیا جا رہا ہے جماعت کے خلاف میں کھل گھر پہ آتا ہوں بات کر دوں تم سے میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواد دوں بابری مسجد سے لے کے سیکریٹریٹ کے مسجد آپ گوھر کیجئے کہ یہ بڑا ڈرامے بازد بھی ہے اسد الدینہ وہ ایسی علم منتق میں ماہر ہے منتق مارنا وہ بھی ایک آٹ ہے اور صرف منتق مارتے دونوں بھائی کام کچھ بھی نہیں کرتے اور منتق مارنے میں ماہرت حاصل ہے دونوں بھی کبھی فوٹو راحل گاندی کے ساتھ کبھی سونیا گاندی کے ساتھ علاقے میں ہندرہ پردش میں کانگریس حکومت تھی تو راجے شکرنڈی کے ساتھ دو ہزار چودہ میں بی جے پی آتے ہیں اس نے اپنا نیریٹیف بدل دیا انگریزی میں کہتے ہیں کہ چینجنگی اور نیریٹیف اس نے اپنی بات کو بدل دیا کام کو بدل دیا طریقے کو بدل دیا اور پھر کہنے لگا کہ جو سیکلر پارٹیوں کے ساتھ یہ خود تھے کانگریس کے دور میں بابری مسجد شہید ہوئی تو کانگریس کے ساتھ تھے آج کہہ رہے ہیں کہ سیکلر پارٹیوں نے نائنصافی کیا تھا اس لیے میں سارے ہندوستان میں الیکشن لڑکے مسلمانوں کے ہوٹ کٹ ہوں گا یہ آر ایسس کا ایجنڈا ہے زافرانی ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو سیکلر پارٹیوں سے الگ کرنا سیکلر پارٹیوں کو کمزور کرنا پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ ان کے چار سو امپی لانا چار سو امپی لانے کے بعد ہندوستان کے دستور کو بدلنا ہندو راشٹر بنانا جب ہندو راشٹر بن جائے گا ہندوستان کا نام بدل انڈیا کا نام بدل کر انٹرنیشنل نویل پر اس کو ہندوستان اور بھارت کہا جائے گا پھر اس کے بعد میں یہاں مسلمانوں کو اوٹ دینے کار رہا ہے وہ اختیار نہیں رہے گا اور یہ تمام کام کے اندر اصد و تینہ ہوئی سی آج اپنے ذاتی ہزاروں کور روپے کے اساسے بچانے کے لیے سارے ہندوستان میں فنڈنگ گسکی کی جا رہی ہے ساری فنڈنگ آر ایسے سو بی جے پی کے جانب سے کی جا رہی ہے اور سارے ہندوستان میں اوٹ کٹ کے بی جے پی کو طاقتور بنانا یہ ایجنڈا اس کا اگر میں غلط ہوں تو میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے اگر اس بات کو روکنا ہے تو ہیدر آباد کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اوٹ کے ذریعے شہدت دیں کہ اس کی سیاست غلط ہے اور اس کے خلافہ مورد دیتے ہیں ہیدر آباد